سلیجنگ ایک وڑ وڑ وار جسے پلیئر یوز کرتے ہیں ایک ویپن کے روپ میں جہاں اپوزیشن پلیئرز کچھ ایسے سب دستعمال کرتے ہیں اپنے کمپیٹیٹرز کے خلاف جو ان کے دل سے ہوتا ہوئے دماغ کو اثر کرتی ہے اور پلیئرز اپنا کنسنٹریشن مینٹین نہیں کر پاتے اور ایز ای ڈیزلٹ اپوزیشن ٹیم کو فائدہ ہوتا ہے اب آسٹریلیا سلیجنگ کے معاملے میں سب سے پرانا کھلانی رہا ہے کئی سالوں سے آسٹریلیاں ٹیم جیتنے کے لیے سلیجنگ کا استعمال کرتے آ رہی ہیں اور آسٹریلیا کا انڈیا کی خلاف سلیجنگ کا اتحاس بھی کافی پرانا رہا ہے ایسے ہی ایک کہانی آج میں آپ کو بتاؤں گا کی کیسے رویس آسٹری نے آسٹریلیا کے ایک پلیئر مائک وٹنی کو ان کی سلیجنگ کا مجھا چکھایا تھا تو بات ہے 1991 ویرانوی کی جب انڈیاں ٹیم آسٹریلیا ٹور کرنے گئی تھی جہاں انڈیا کو پانچ میچز کی ٹیسٹریز کھیلنی تھی پہلے دونوں ٹیسٹ انڈیا ہار چکی تھی اور تیسرا ٹیسٹ کھیلے جانے والا تھا سیڈنی میں اور انڈیا نے ٹاؤس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ لیا تھا رویس آسٹری نے اس میچ میں ڈوال سینچری لگائی تھی ڈوال سینچری لگانے کے کچھ ہی سمیں بعد مائک ویٹنی ایز ای سسٹیچیوٹ پلیئر گراؤن میں آئے اور رویس آسٹری کا فوکس تورنے کے لیے ورولی انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوسس کرنے لگے رویس آسٹری نے اپنی طرف ڈالی گئی ایک گیند کو دھیرے سے مائک ویٹنی کی طرف ڈھاکیلا اور سنگل چورانے کے لیے بھاگنا چاہا لیکن تب ہی مائک ویٹنی نے بال کلیکٹ کی اور کیپر کی اور تیجی سے تھرو کرتے ہوئے کہا اب رویس آسٹری جواب دینے کے کتنے مہارت ہی ہیں یہ تو ہم سب نے دیکھا ہے ان کی کمنٹری میں تو بس تورنٹ رویس آسٹری کا ریپلائی آ گیا رویس آسٹری نے کہا کہ if you could bowl as well as you talk you would not be the fucking 12th man وہ کہتے ہیں نا کہ never exchange roads against the king of the jungle تیر سیدھے نیسانے پر جا لگی اور آسٹریلین ٹیم سائل سمجھ گئی تھی کہ انڈین ٹیم بیک فائر کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹ تھی انڈیا شریز بھلے ہی چار جیرو سے ہار گئی تھی لیکن رویس آسٹری کا وہ ریپلائی سب کے جہن میں بیٹھ گیا تھا وہ میچ ڈراؤ ہوا تھا اور رویس آسٹری کو اس میچ کے لیے man of the میچ بھی بنایا گیا تھا وہی میچ سین وارڈ کا ڈیبیو میچ بھی تھا ایسا کرتا ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگئی اگر آپ کرکٹ ریلیٹر سٹوریز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولا کہ میں ایسی ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں موسیقی